اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سے خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے صلاة و تسبیح عبداللہ بن عباس انحو سے روایت ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس بن عبدالمطلوب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے چچا جان عباس کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں کیا میں آپ کو کچھ توفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو اچھی دس خسلتوں ولا نہ بنا دوں جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں صلاة و تسبیح اس نماز کا بے انتہا سواب ہے شہن شاہ خوش شیخ اسرال پیکر حسن جمال دافر انجوم ملال صاحب ودو نوال رسول بےمثال بیوی آمنہ کلال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا حضرت سشیدین عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے میرے چچا اگر ہو سکے تو صلاة و تسبیح ہر روز ایک بار پڑھ لیجئے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیجئے اگر یہ بھی نہ ہو سکے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیجئے ہر مہینے میں ایک بار ضرور پڑھ لیجئے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک بار یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک بار زندگی میں ضرور پڑھئے قیام پہلی رکت اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمیاں کے بعد سنا پڑھئے پھر پندرہ مرتبہ یہ تصبیح پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ سورة الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھ کر رکو سے پہلے دس بار یہ تصبیح پڑھیں رکو سے پہلے دس بار یہ تصبیح پڑھیں پھر رکو کریں پھر رکو کریں رکو رکوع رکوع میں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھائیں اور سمی اللہ علی من حمدہ اور اللہم ربنا لکل حمد پڑھ کر کھڑے ہو جائیں قومہ قومہ رکو کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی حالت کو کہتے ہیں قومہ کی حالت میں کھڑے کھڑے دس مرتبہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں پھر سجدہ میں جانے کے بعد تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھ کر دس مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں دس مرتبہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرا سجدہ دوسرا سجدہ تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں دوسری رکت دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ایک رکت مکمل ہوئی اب کھڑے ہو کر اسی طرح دوسری رکت مکمل کریں قعدہ دوسری رکت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے اب قعدہ میں تشہد پڑھیں درودِ عبرہیمی پڑھیں اور پھر سے کوئی سی دعا مصور پڑھیں تیسری رکت پھر تیسری رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے سنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں پھر پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں تیسری اور چوتھی رکت بھی پہلی کی طرح مکمل کیجئے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چوتھی رکت قعدہ اخیرہ چوتھی رکت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں تشہد یعنی التحیشات کے بعد ترودِ عبرہیمی اور پھر سے دعا مصور پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں خیال رہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سور فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح دس دس بار پڑھیں یوں ہر رکت میں پچھتر مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور چار رکتوں میں تسبیح کی گنتی تین سو مرتبہ ہوگی اگر نماز کی کسی حالت میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو جس حالت میں یاد آئے پڑھیں یعنی رکو کے بعد سیدھا سجدے میں چلے گئیں اور کومہ میں پڑھنا بھول گئے تو آپ بے شک سجدے میں ہی دس مرتبہ مزید پڑھ لیں کہ پچھتر کی گنتی ایک رکت میں پوری ہو جائے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ حفظائی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائی خیر عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے جزا کے لئے